دوبارہ سیکنڈ لیئر کا کام جی یہ بلکل جہاں تک جی ہوا ہے یہ ٹاور آپ لوگوں کو بیلے کے نظر آ رہا ہے جنز گاڑی آ رہی ہے تو اس سے آگے سے جی شروع کریں گے اور آگے کل رسیدہ مالی چائر پہ جائیں گے جی امید ہے جی انشاءاللہ جلدے دوبارہ سیکنڈ لیئر کا کام بھی شروع ہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عویس اقبال اور آپ دیکھ رہے جی اپنا یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک تھا ہوں گے جی اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں ویلکم کرتا ہوں جی آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں حاضر ہو جی روڈ کی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ شہرہ کشمیر یعنی کشمیر روڈ ازاد جمہ کشمیر روڈ بن رہی ہے اس کی اپ ڈیٹ کے ساتھ اور اس وقت موجود ہوں فیز ون پیچھے میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی بڑی گوڈ نیوز ہے وہ ہم کے لیے جی کارپیٹ کی مشینری دوبارہ یہاں پر آ چکی ہے جی کل بلکہ پرسو کے دن یہاں پر مشینری دوبارہ لائے گیا جی آپ لوگوں پہلے اپ ڈیٹ کرتا ہوں دوبارہ پیچھے دنوں ویڈیوز میں آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ جی کارپیٹ سیکنڈ لیر ہے وہ ڈالنے کا کام شروع ہو چکے جی پھل بک جی یہاں پر کام تقریباً سہوٹ میں انٹر ہو رہا ہے جی اس وقت میں چوہ خالصہ اور سہوٹ کے ترمیان کھڑا ہوں اور یہاں پر ویو آپ لوگ چک کر سکتے ہیں جی اب یہ بادل بھی آئے ہوئے سیکنڈ لیر کا کام یہ آپ لوگوں کو یہاں پر یہ ٹینکر کھڑا نظر آ رہا ہوگا جی پانی کی ٹینکی کھڑی ہے ٹریکٹر کے ساتھ تو یہاں تک جی ابھی سیکنڈ لیر کا کام ہو چکا ہے جی اور ابھی سیکنڈ لیر کا کام یہاں سے آگے جی چلو کریں گے کلر سیدہ والی سیڈ پر اور کلر سیدہ تک ہی کریں گے کیونکہ جی اس کونٹریکٹر کا کونٹریکٹ صرف سب سب سے لے کر جی فیز ون کا سب سے لے کر کلر سیدہ تک ہی ہے جی چکر یہاں پر ابھی سہوٹ اور سہوٹ کے قریبی مشینری یہاں پر کھڑی کی گئی ہے اور یہ چکر یہاں پر ابھی سوال ڈالنے والی مشین رولر ویرا اور دوسری رولر جو کونلنگ کا کام کرتا ہے وہ رولر اور پیچھے جو رولر بلیس کرتے ہیں یہاں پر یہ اور پیچھے جنریٹر ویرا جی یہاں پر ابھی سہوٹ میں یہاں پر کھڑے کیے گئے جی کل پرسو یہاں پر بریک لوڈ کی مندل سے یہاں پر یہ مشینری لائے گئی تھی جی اور ابھی تک تو یہاں پر سیکنڈ لئر کا کام دوبارہ شروع نہیں ہوا لیکن امید ہے جلد انشاءاللہ دوبارہ شروع ہوگا کیونکہ مشینری جی کچھ دن کام ہوا تھا یہاں تک جی یہ آگے آپ لوگ نظر آرہو کا جی یہاں تک کام ہوا تھا چوہا حلسہ پول سے لے کر جی اور پھر آگے جی کام بند ہو گیا تھا مشینری پر واپس سے لے گئی تھی تو ابھی دوبارہ کارپیڈ مشینری یہاں پر آ چکے چک کریں پیچھے ساری مشینری کر رہی ہے اور پیچھے یہاں پر یہ روڈ کا ویو چک کریں جی یہ ساری روڈ یہاں سے اوپر والے سائٹ سے یہ لے کر اور یہ وہاں تاک جی ڈبل لیئر ہو چکے جی ابھی ساری روڈ کالر سیرے تاک ہی ڈبل لیئر کریں گے جی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو وقتاً وقتاً اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اور باقی یہ اپ ڈیٹ تھی جی اس طرف چیزی چک کریں مشینری ویر ساری جو ہے وہ کارپیڈ ڈالے کے لئے جو استعمال ہوتی یہاں پر آ چکے ابھی صرف ان کا ویڈ جی اسفالڈ کا ویڈ ہے پرلانٹ سے اسفالڈ برا ملے گی تو تب ہی جا کے جی ہے جہاں دوسری لیئر کا کام آگے مزید شروع کریں گے جی کیونکہ اسفالڈ کا ملتی آج بھی ویسے فورکاسٹ میں سب پورا دن ہی بارش تھی اور اس ٹائم جی اسٹر میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس ٹائم بھی سکریبن سیوٹی پرسنٹ رہن تھی لیکن چیک کریں الکی سے دھوپ نکلی ہے بادل اوپر تو بنے ہوئے تو اللہ خیار کریں جی اللہ رحمت کی بارش کریں اور باقی یہ ساری مشینری یہاں پہ آپ لوگو نظر آ رہی ہوگی جی چیک کریں یہ جو لکس اپری کی جاتی ہے جی اسفالڈ ڈالنے سے پہلے یہ بھی یہاں پر کھڑی ہے جی اور یہ جنریٹر برا یہاں پر یہ جنریٹر کھڑا ہے جی تو ٹریکٹر برا جس کے مدد سے جی تھوڑی بہت پہلے روڈ کو اور جو کارپیٹ ہوتی اس کو کھوڑزہ کیے جاتا ہے اس کے پیچھے جی وہ بلیڈ سے لگے ہوتے ہیں اس کی مدد سے تو اس کے بعد جی اسفالڈ کے دوسری لیئر یہاں پر بچھائی جاتی ہے تو یہ اس طرف سے جی اپ ڈیٹ تھی مین کے سہوٹ میں جی تقریباً کارپیٹ کے مشینری ساری واپس لائی جا چکی ہے جی کل یہاں پر جی بریکلوڈ اس کے مدد سے یہاں پر اتارے گئے میرے خیال سے یہاں جی جو سروس ٹیشن بنا ہوا جی پرانا سا اس کی وجہ سے یہاں پر اتاریں گے کہ یہاں پر انسی جگہ پر اتارنا کافی ایز ہوتا ہے جی یہ مشینری وغیرہ کیونکہ کئی بار پہلے ویڈیوز میں آپ لوگوں کو دکھا چکوں جو کیسے بریکلوڈ میں لوڈ کرتے ہیں اور کیسے اتارتے ہیں شروع کے دونوں میں پہلے دیر اسفالٹ ہو رہی تھی جی چیک کریں اس طرف سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور باقی جی اس طرف روڑ کی رپیرمنٹ جا رہی تھی جی وہ کی جاری تھوڑی سے روڑ خراب ہو گئی تو اس کے لئے جی مسالہ وغیرہ بنا کے سیمنٹ وغیرہ تو وہ یہاں پر ڈالا گیا جی وہ بھی قریب چل کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور باقی یہ صورت حال ہے جی مین اپ ڈیٹ یہاں سے یہی تھے جی کہ کارپیٹ کے مشینری دوبارہ آ چکی ہے انشانہ جو ہی جال دوبارہ کام شروع ہوگا کارپیٹ کا تو آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے جی یہ جی یہ ٹینک جو ہے پانی کی ٹینکی یہ بھی روڑ والوں کی ہے اور آگے روڑ والے ہی رپیر کر رہی تھے پہلے جا کر یہاں پر یہ بیجر ہو گئی روڑ والوں یہاں پر اتار رہا تھا پہلے اور ابھی دوبارہ ایسفالٹ ہی آئے گی تب ہی مشینری کام شروع کرے گی ایسفالٹ آئے گی پلانٹ سے تب جا کے یہاں پر دوبارہ سیکنڈ لیئر کا کام جی یہ بلکل یہاں تک جی ہوگا ہے یہ ٹاور آپ لوگوں کو بیلے کے نظر آ رہے ہیں گاڑی بھی آ رہی ہے تو اس سے آگے سے جی شروع کریں گی اور آگے کل رسیدہ والے چائٹ پہ جائیں گی جی امید ہے جی انشاءاللہ جلد دوبارہ سیکنڈ لیئر کا کام بھی شروع ہوں گا فیز ون میں جی بہترین کام جا رہی ہے البتہ فیز ٹو میں جی کام بہت دنوں سے بند پڑا ہوئے وہ بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ لوگ ویڈیوز ورے دیکھیں گے آپ لوگ اپ ڈیٹ کریں گے کہ کیا صورتحال ہے وہاں پر اور جبکہ فیز ون میں جی بڑ خالصہ بزار میں بھی کام جاری ہے جی بہترین اور باقی انشاءاللہ ایکسفالٹ کا کام بھی سیکنڈ لیئر کا کام بھی جلدے دوبارہ شروع ہوگا ابھی دیکھتے ہیں کہاں پر رپیئر کی گئی ہے روڈ وہ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں جی بالکل یہاں پر رپیئر کی جاری تھی قریب چل کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور باقی جی سب سے بہترین ویو اس روڈ پر میرے حیال سے یہاں پر آتا ہے چیکر ہیں عبادی برا کوئی نہیں ہے اور روڈ کی آپ لوگ آئیٹ چیک کر سکتے ہیں جی یہاں پر ڈبل لیر یہاں پر ڈلی ہویا جی سامنے والی سائٹ پر چوہ خالصہ یہ آپ لوگوں کو پاڈنظر آ رہے ہو کہ ساری ایدھری کا لونی پیچھے اور یہ بھی ہو جی یہاں پر یہاں پر نیچے جی بیسے پلی بیار بنائی گئے یہاں پر اس کے لئے دیوار بنائی آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہو کہ یہ اس نے پلی بنائی گئے اس پر ہم بھی کچھ ویڈیز اپلوڈ کی تھی آپ لوگوں نے دیکھیں ہوں گی اور باقی ابھی ویسے بھی موسم بہترین ہے جی ابھی ویسے ویو مزید پیار آ رہا ہے جی یہاں پر چیک کریں سامنے والی سائٹ پر چوہ خالصہ اور اس طرف جی سہوٹ ہے جی اب یہ آگے چل کے آپ لوگوں ڈکھاتے کہاں پر روڈ ریپیئر کی گئی ہے جی باقی یہ آپ لوگوں کو ڈکھایا کہ روڈر وغیرہ اور اسپارڈ بچانے والی مچین جنریٹر وغیرہ یہاں پر لائے جا چکے جی اور اس نالے میں اچھا خاصا پانی آتا ہے جی عام دنوں میں جی ہمیں اتنا پانی یہاں پر آپ لوگوں نہیں دیکھا ہوگا بیج میں یہاں پر پلی بنائی گئے پانی اس طرف سے گزر کیجئے سارا اس طرف کو جاتا ہے یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہو جی نالا سا ہے اور بلکل یہاں پر سینٹر میں جی پھولی بنائی گئی ہے جی اور اس کی ہائٹ یہاں سے آپ لوگوں کو نظر کر لیں جی سیکنڈ لیئر ہے تقریباً پانچ سے چھ انچ یا سات انچ ہی تقریباً ایسفالٹ کی ہائٹ ہوگی ہوگی تو کافی مضبوط کام ہوگے جی یہاں پر ابھی اور سیکنڈ لیئر میں انشاءاللہ امید ہے جی اسی طرح ساری روڈ پر جی مضبوط کام ہی ہوگا کیونکہ جب تک شولڈر برا نہیں بنے گا آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہو جی یہ کارپٹ یہاں سے اور یہ پھول کے دیوار یہ بیچ میں یہاں پر کنکریٹ برا جب تک نہیں ڈیلے گی تب تک جی روڈ زیادہ پائیدار نہیں ہوگی کیونکہ پانی جو ہے وہ اپنا رستہ آسانی بنا لیتا ہے تو ابھی جی آج یہاں پر یہ روڈ رپیئر کی گئی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں جی یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہو گا جی یہ کارپٹ تھوڑی سی خواڑی گئی یہاں پر کیونکہ پانی کی وجہ سے یہاں سے روڈ بیہ چکی تھی چیک کریں آپ لوگوں کو نظر آ رہو گا جی تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں پر یہ سیمنٹ اور بیز ریویر مکس کر کے یہاں پر یہ سیمنٹ کی لیئر لگائی گی یہ چیک کریں یہ بہن کچھ جب سہوٹ میں انٹر ہوں تو ہمیں پہلے بتا چکا ہوں جی یہی وجہ جی پانی جو ہے وہ اپنا رستہ بنا لیتا ہے اور پانی کی وجہ سے جب تک یہ اس طرح سہم روڈ کے ساتھ جی جو ہے وہ شولڈر گرانی بنیں گے تب تک جی روڈ پائیدار نہیں ہوگی اور چیک کریں یہ سیمنٹ اور بیجری پر مکس کر کے یہاں پر ڈالی گئی کیونکہ ابھی انہوں نے اوپر اس کے دی سیکنڈ لیئر بھی ڈال لیں یہ چیک کریں تو جو ڈال ہو جائیں گی تو ابھی میرے زیادہ مضبوط ہوگی روڈ لیکن چیک کر رہے پانی اپنا جی رستہ خود بنا لیتا ہے جب پانی سارا اس طرف کو جا رہا ہے یہ چیک کریں اس طرف سے جی بلکل میں سہوٹ جہاں پہ ختم ہو رہا ہے یہاں پہ کھڑے ہیں جی بلکل اترائی کے قریب یہ پہلے کافی خطر ناک اترائی تھی لیکن ابھی روڈ اس ٹیم بنائی ہے تو اس ٹیم بیٹر کر دی گئی ہے اور اب یہ آج ہی ریپیئر کی گئی تھوڑے پہلے آپ لوگوں کو دکھا رہا تھا میں تو یہاں پر یہ سیمنٹ بارا لگایا گیا ہے جی اس کے اوپر ابھی سیکنڈ لیٹ ڈالیں گے تو انشاء اللہ بہتر ہو جائے گی لیکن جب تک جی سیڈو پہ نالیاں جہاں پہ پانی گزرتا ہے وہاں پر نالیاں بیرا اور جب تک شلڈر بیرا نہیں بنتے تب تک جی روڈ جائے وہ مضبوط نہیں ہو سکتی اور زیادہ پائیدار نہیں ہو سکتی کیونکہ سامن میرا جی اچھا خاصا یہاں پر بارشیں ہوتی ہیں کیونکہ اونچا نیچہ علاقہ جی اترائی ہیں بہرہ ہیں تو پانی سارا اترائی کی طرف آتا ہے یہ بھی جہاں پہ میں کھڑا ہوں جی یہ بھی اترائی ہے ویسے اس طرح سے پانی سارا جی اس طرف کو آتا ہے اور نالا مینج یہ نیچے جہاں پہ یہ آپ لوگوں کو جی کارپیٹ مشینری کھڑی نظرہ آ رہی ہوگی جی یہ تو خیار جی یہ تھی اس طرف سے اپ ڈیٹ امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ لوگ جی ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر رہے ہیں لازمی اگر آپ لوگ جی مجھے انسٹاگرام اور فیس بکی فالو نہیں کر رہے تو لینک ڈسکرپشن ہے موجود ہے وہاں جا کے فالو کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو ملیں گے اگر ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ